اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آئے ہوں آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے اور آج میں نے بنائے یہ ایک نیو ڈیش ریڈ چیلی کی جی ہاں سب نے ریڈ چیلی کی چٹمی تو بنا کر کھائیے برسالن کبھی بھی نہیں بنایا ہے جو کہ میں آج ایک نیو ڈیش کے ساتھ نہیں ہوں یہاں پہ زیادہ تر فلیور جو ہوگا اس میں وہ لہسن کا ہوگا تو یہاں پہ میں نے ون آنین لیے اور ون ٹیمارٹر لیے لیسن کو میں امام دستے میں موٹا موٹا کوٹ لوں گی مجھے اسے زیادہ بارک نہیں کرنا ہے اور یہ جو ریڈ والی چیلی ہے اس کو میں نے پہلے آدھ گھنٹہ پہلے ہی بھی ہو دیا تھا کیونکہ یہ ڈرائی فوم میں ملتی ہے بزار سے ایزیلی مل جائے گی آپ لوگوں کو تو میں نے اسے آدھ گھنٹہ پہلے بھی ہو دیا تھا تاکہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے اور میں نے اسے چاپ کر لیا ہے چاپ کرنے میں یہ ایزی رہتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے تو اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ون ٹی سپون بٹر اٹ کی ہے بٹر کو ملٹ ہونے دیں گے پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون زیرہ اٹ کروں گی اور ہاف ٹی سپون دھنیا اٹ کروں گی زیرہ میں نے یہاں پہ ثابت لیا ہے اور دھنیا میں نے تھوڑا موٹا موٹا کوٹا ہوا لیا ہے تو اسے ہم گولڈن فرائے ہونے دیں گے پھر نیکسٹ ہم اس میں لیسن اٹ کر دوں گی تو یہ بھی جب تک بٹر میں فرائے ہو جائے گا اس میں میں انیان اٹ کروں گی جو میں نے ایک چوپ کر کے رکھا ہوا تھا تو جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ جائے تو یہاں پہ میں نے انیان اٹ کر دیا ہے ایک جو میں نے چوپ کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم اسے پنک ہونے دیں گے ہمیں یہاں پہ گولڈن اور براؤن نہیں کرنا ہے یہاں پہ میں نے ادھرک کا پیسٹ اٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون تو اس کو بھی میں ساتھ ہی ساتھ فرائے ہونے دوں گی اب میں اس میں ٹوماتو اٹ کر دوں گی ٹوماتو اس میں اچھے سے گل جائیں گے جب تک تو یہاں سے میں تین سے چار مٹ تک اس کو کوک کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں کچھ مسالے اٹ کروں گی تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اٹ کی ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک اٹ کی ہے نمک آپ اپنے حساب سے بھی جو ہے ٹیس کے اٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ریڈ والی چیلی جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ میں اس میں اٹ کر دیا ہے مسالے کے ساتھ اس کو اچھے سے گھون لیں گے یہاں پہ تو بس اسے پانچ مٹ تک اچھے سے گھوننا ہے اور پھر ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے کور کر کے اور یہ جو ہے لو فلیم پر ہی ہمیں بنانی ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی ہے وہ نہیں لگ جائے گی کیونکہ بہت زیادہ ہلکی اور سوفٹ ہوتی ہے یہ تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آنے والی ہے کیونکہ بہت ہی زبدس اور ایزی انگیرینس کے ساتھ بنائی ہے یمی سی تو پانچ مٹ اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس میں ہاف ٹی اسپون اچھاڑ مسالہ اٹ کروں گی جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اس سے بہت زیادہ فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ یہ ریڈ والی چیلی کا سالن ریڈی ہو چکا ہے یمی اور بہت ہی ڈیلیشیس سا تو یہاں پہ راجستانی سٹرائل سالن ریڈی ہو چکا ہے اور گرم گرم پراتے بھی ممہ یہاں پہ بنا رہی ہیں تو آئی ہوپ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ